مذہبی انتہا پسندی اور اقلیتوں کے خلاف تشدد میں ہندوستان پیش پیش ہے آزادی سے اب تک 93647 مسلم کش واقعات میں پانچ لاکھ سے زائد مسلمان شہید کیا جا چکے ہیں ریپورٹس کے مطابق 1989 میں بحار 2002 میں گجرات اور 2020 میں دیلی فزادات کے دوران ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا عیسائیوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم بھی روہ سال کے پہلے چھے مہینوں میں چار سو سے تجاوز کر گئے ہیں اوپن ڈورز آرگنائزیشن کے مطابق 1998 میں گجرات 2008 میں عریسہ اور حالیہ منیپور فزادات میں ہزاروں عیسائی انتہا پسندوں کے ہاتھوں مارے گئے عیسائیوں کے خلاف تشدد میں ہندوستان 2014 میں 28 نمبر سے 2022 میں 10 نمبر پر آ چکا ہے رپورٹس کے مطابق 1984 میں جمعو، 1979 میں گجرات اور 2000 میں چٹی سنگ پورا فزادات کے دوران ہزاروں سکھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق گزشتہ پانچ برسوں میں نیچنی ذات کے ہندوں کے خلاف دھائی لاکھ سے زائد نفرت انگیز جرائم کا شکار ہوئے نبی سی نیوز نے رپورٹ کیا مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد دلتوں کے خلاف جرائم میں 68 فیصد اضافہ ہوا الجزیرہ کے مطابق مودی سرکار شہریت گاہ و رکشاہ، بلڈوزر، پالیسی اور ہجاب بندی سے متعلق قوانین کے ذریعے مسلمانوں کو ریاستی سطح پر نشانہ بنا رہی ہے بی جے پی مذہب تبدیلی قانون سے عیسائیوں جبکہ کسان مخالف پالیسیوں سے سکھوں کو دانستہ نشانہ بنا رہی ہے موسیقی